نمشکار دوستو میرے نام ہے درپن اور آپ دیکھ رہے ہیں ابنٹ 24 نیوز تصویروں میں ایک سیڑھیاں آپ کو دکھ رہی ہوں گی دوستو اور یہ جو سیڑھیاں ہیں یہ ایک دکان کے باہر کی سیڑھیاں ہیں جو کی دکان کا دائرہ کہاں تک آتا ہے اور سیڑھیاں کہاں تک آ رہی ہیں یہ آپ کو دکھ رہی ہوں گی اور آپ کو بتا دیں ان یہ سیڑھیاں لوگوں کے لیے مشکل بنی ہوئی ہیں کیونکہ انہی سیڑھیاں کے ذریعے جو چور ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں لوگ پریشان ہیں بتا دیں یہ سبھی لوگوں کی یہاں دکانے ہیں اور ان کی دکانوں پر کئی بار اس کی وجہ سے چوریاں بھی شروع ہوئی اور جس کو لے کر کافی زیادہ پریشان ہوئے اور انہوں نے اس دکاندار سے کافی زیادہ ریکویسٹ کی کہ اس سیڑھیوں کو یہاں سے ٹا دیا جائے لیکن دکاندار نے ان سیڑھیوں کو ہٹایا نہیں ہے آپ کو بتا دیں اس سمیں کیتھل روڈ پہ کھڑے ہیں یہ کیتھل روڈ جو کی آگے جا کر پشمی بائی پاس کو جڑتی ہے اور یہیں پر یہ دکان ہے جو کی رمیش کریانہ سٹور کے نام سے بتائی جا رہی ہے ایک بار بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں ہمارے ساتھ میں جو لوگ ان سیڑھیوں سے اتنے پریشان ہیں کیونکہ لوگوں کی رہائش بھی ہے یہاں پر اوپر کی طرف چوری ہوتے ہوئے کئی بار ان کی بچی ہے اور شٹر بھی کئی بار توڑنے کا پریاد جو ہے چوروں نے کیا ہے ایک بار بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہنجی بھائی صاحب کیا نام ہے آپ کا میرے نام ستیش کمارا ہم اسے کئی بار ریکویسٹ کر چکے ہیں پہلے میں نے اوپر دکان رینٹ پہ دیوئی تھی تو وہاں سے جس کا رینٹ والے کا لیپ ٹوپ چوری ہوا ہے ان کو بولا گیا اب یہ مہارا چوری ہوئے اس کا انتظام کرو یہ کہتا ہے اب ہم نے اپنا انتظام کر رکھا تم اپنا انتظام خود کرو اوپر سے گیا وہ بندہ کچھ نہیں بولا پوڑی سے آیا اس نے نیچے ٹورج جگائی شٹر بھی واج ہوئی وہ کہنے لگیا بھئی یہاں پہ کوئی بندہ آیا وہ کئی بندہ تھا کچھ نہیں بولا چپ چاپ ایسی دیکھتا ان کو بولا بھئی یہ سکھا یہی ورڈنگ ہے بھئی میں نے اپنا انجام کرو کہا تم کرو پھر میں نے اوپر پوڑی کے اوپر دروازہ لگایا سائٹ میں گریل لگوائی ان کو ہم کئی بار بول چکے ریکوائیز کی futur اگلے نہیں وہ کر رہے ہیں اب ان کے بھی کئی بار چوری ہو چکیا جب میرا لیٹ اوپ چور ہویا ان کے اہاں سے ان کے یاں پہ جب وہ یہ بہت چوری ہوئی ان کے یہاں بھی چوری ہویا تو ان کو بولا کہ یہ چوری ہے کئی چوری نہیں ہے اپنا انجام خود کرو بھئی شک کر چکے اگلا نہی مال رہا ہاں جی ان کا انجام کیا جائے بات ہم تو یہ کہتے ہیں ہم نے پڑواسداری برگان نہیں نیا ہم انہوں نے کوئی کمپلینٹ نہیں کی کیونکہ کمپلینٹ اس لیے نہیں کی پڑوس داری میں گرانا ہے کوئی بار نے ریکویسٹ کی ہے ان سے لیکن اگل ہے کوئی اثر نہیں ہے یہاں پر اور بھی ہیں دکان دار آپ کی بھی دکان ہے یہ ساتھ میں ہماری دکان ہے میرا نام بھی نہیں ہے تو یہ بتا رہے ہیں جس طریقے سے یہ تو illegal بھی ہے باہر construction اس طریقے سے نہیں کر سکتے کوئی چیز نہیں لگا سکتے ہیں نہیں یہ تو ملو گورنمنٹ کی جگہ ہے نا یہاں پہ تو لگائیں نہیں سکتے ان کو دو ڈھائی سال پہلے جب انہوں نے لگانا شروع کیا تھا ملو یہ باہر بنائی تھی تو ابھی ڈھائی سال ہی ہوئے ہیں بنے کو تو ان کو کہا تھا ابھی اندر اپنی سیڈی لگائی ہے تو یہ کہنے لگے نہیں ہم نے باہر لگانی ہے تو ہم نے کہا انکل جی تو بھئی یہاں تو کوئی چور چوری کر جائے گا ایسا کچھ ہو جائے گا تو اگلے مانے نہیں تو دو ڈھائی سال میں کم سے کم چھے سات چوریاں ہو چکی ہیں اور ان کو کئی بار ہم کہہ چکے ہیں بھئی انکل جی آپ کوئی ملو اس کا انتظام کرو اگل آپ کہنے لگا جی جو تم سے ہوتا وہ کر لو ہاں تو اب جن کی دکان ہے ان کا نام کیا ہے ان کا رمیش نام ہے رمیش ان کا نام ہے جی 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 تو یہاں پر جو ہے آپ کو بتا دے کی جس طریقے سے یہ سیڑھی یا اوپر جا رہی ہیں اوپر کی طرف بھی جو بتا دے کی کرائے کے اوپر جو ہے کسی نے کسی کو دے رکھا ہے انہوں نے آپ دیکھ سکتے ہیں دکان ان کی خود کی ہے اور اوپر کی دکان کرائے پر دی ہوئی ہے اور وہ اوپر سے یہی سے جاتا ہے اور جن کا کہنا ہے کہ پہلے اپنی دکان کا فرنٹ بڑا کرنے کے لیے انہوں نے ان سیڑھیوں کو باہر کی طرف جو ہے شفٹ کر دیا اور روڑ کے اوپر سیڑھیاں لگا دی جس طریقے سے آگے کا راستہ ہے نگر نگم کا ہے اور یہاں پر جو ہے انہوں نے کرائے پر دینے کے لیے یہ سیڑھیوں کا استعمال کیا ہے یہاں پر آپ کو بتا دے ساتھ کی دکان ہے وہاں پر بھی جو پریشان ہے اس کے عونر ان سے بات کرتے ہیں انجیس ساتھ کیا نام ہے میرا نام بلبیر سکر ہے ہیرا ٹیڑنے سے بول رہا ہوں اور ان کو کئی بار سیڑھیاں ڈالو یہاں سے یہ کہتے ہیں میرے کچھ بھی کرلو سیڑھی نہیں اٹھ سکتی کہتے میرے بڑے بڑے ہے آدمی mendич انہوں نے یہ میں نہیں آدمی نگرches سکتی یہ آپاد دیکھ لو رات پورٹ پڑا یہ کل رات کو اس طریقے سے یہ بورڈ کو یہاں سے جو ہے توڑ کر اندر گھسنے کا پریاس کیا گیا کتنے بجے انکل یہ توٹا تھا یہ بورڈ کتنے بجے جو ہے یہ آپ نے دیکھا ہے میں نے آج دیکھا ان بائسہوں نے میرے کو پتایا کہ یہ میرے کو نہیں پتا تھا صبح دکان کھولی یہ ادھر سے آئے انہوں نے کہا یہ آپ کو کیا ہو رہا ہے اور وہ شٹر دیکھا اس کو بینٹ کر رکھا وہاں سے شٹر بھی بیچ میں سے جو ہے وہ توڑا ہوئے آپ کو بتا دیں شٹر کے بیچ میں اگر آپ کو دیکھ سکتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو کچھ بینٹ جو ہے وہ دکھرا ہوگا اور وہاں پر بھی روڈ ڈالنے کا پریاس کیا ہے لیکن سبسوڑی بات اوپر کی طرف یہ سیڑیاں جاتی ہیں جو کہ کوئی عام وقتی کوئی ایسے پہنچ نہیں سکتا ہے اوپر لیکن یہ تو ان کے لیے جانے کا ایک بڑا آسان سا راستہ ہے کسی بھی چور کے لیے کہ اس کے لیے کھلا دوار ہے کہ وہ سیدھا اوپر جا کر جو ہے کسی کے بھی گھر میں گز جائے اور کوئی بھی جو ہے چوری کو وہ انجام دے سکتا ہے اور لوگوں کے لیے مشکل بھی ہو سکتی ہے کوئی ہتھیار بھی اس کے پاس ہو سکتا ہے تو یہ سیفٹی پرپس سے بھی کافی زیادہ ہے آپ کو اوپر آپ کی رہائش بھی ہے رہائش اوپر ہے رہائش اوپر یہ تو مدد کافی زیادہ نقصاندہ ہے کہ کل کو کوئی بھی ایسے کچھ بھی اگر ہو رہے جو بھی چور ہے کھالیا تو آئے گا نہیں وہ ہم تو سوی بڑے بچے ہوتے ہو پر کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ کہتا ہے میرے جیک بہت ہے میری جانبشان بہت ہے سیڑھی نہیں اٹھ سکتی ہے یہ کہتا ہے نگم کے اندر میرا اپر پلیٹ کی نگر نگم میں ابھی آپ نے کوئی پولیسوں کی بھی اس لیے نہیں کری پہلے پڑوس کے نادے سے پوچھتے رہے باتشیت ہو جائے تو باتشیت اٹھا دیں تو باتشیت اٹھا دیں تو اور یہ سنلاسٹ میں یہ کہتا ہے آپ کچھ کلو نہیں ہٹتا تھے کمپلینٹ دیں گے ابھی ہاں پولیسوں کے کمپلینٹ کر کے آئے ہیں اب وہ دیکھو کیا کرتے ہیں باکہ آپ سی ایم منٹوں میں بھی دیں گے نگر نگم میں کمپلینٹ کریں گے کریں گے بلکل کریں گے جو اب یہ میرا اوپر جو قرائدہ آ رہتا ہے انہوں نے بھی بتایا تھا بھی ایک نیر مینے پہلے کوئی بندہ اس کی پوڑی سے اوپر چڑھ کے آیا تو وہ کیلہ بچارہ رہتا تھا شٹر میں وہاں ٹورج جگہ ہے اس نے اندر سے لوگ کیا ہوا تھا شٹر لگا ہوا اوپر تو انہوں نے بھی بولا کبھی کوئی بندہ آیا ہوا تھا لیکن ووٹر کے مارے کچھ نہیں بولا کیلہ بندہ بھی کیا بت اس کے کیوں ہتھی آ رہا ہوں اس نے پھر مجھے صبح بلا بھی کوئی بندہ اوپر آیا میکہ ایسا ہوئی نہیں سکتا میں یہاں سے چڑھ کے دیکھا اوپر اس کا پوڑی نگرلی کے بہض سے کہیں گے کہ یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے یہ دکھنے کے باوجود بھی اگر آپ یہاں نہیں آئے تو پھر واقعہ میں بہت حیرانی ہوگی اور اس کا ہٹنا ضروری ہے کیونکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دکان کہاں پہ ہے یہ ساری دکانوں کی لینہ آپ دیکھ لیجئے ایک طرف ہے اور اس کے باہر جو ہے یہ بنائی گئی ہے سیڑھیاں جو کی illegal بھی ہیں اور لوگوں کے لیے مشکل بھی ہو سکتی ہے کیونکہ کل کو کوئی بڑی چوری کو نقصان ہو جائے گا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس کا ذمہ دار یہی ہوں گے کیونکہ انہوں نے باہر یہ جو دوار ہے یہ لوگوں کے لیے کھلا چھوڑا ہے ہے تاکہ کوئی بھی اوپر آ کے جو ہے اس طریقے سے چوری کو انجام دے سکے کسی کو ہٹ کر سکے کسی کو مار سکے تو آپ سے پھر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں انکل کیا اپیل کرنا چاہو گا نگر میں آپ کے ادھیکاریوں سے کس کو آ کے جو ہے یہاں سا ٹوا دیں اور یہ میٹرک ختم ہو جی 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 سیفٹی پونٹ کے لیے ہمارا بھی سامنے شوپ ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں تک جیسے ہمارا तक working चलती रहती है रात को 2-3 तक working चलती रहती है हम देखते हैं यह राट गेट 2-3-3 तक भी open रहता है लाइट है जगरी होती है ओपन रहता है तो यह सेफटी नहीं है यह मतलब कि अब अब यह मेरे चाचा जी हैं इनके कर में चोटे बच्चे हैं यह भी हैं इनके कर में चोटे बच्चे हैं तो मतलब सेफटी परकपस के लिए यह बहुत गलत है तो आप से पिल इस वीडियो को जादर जादर शेर जरूर करें और यह جو سیڑھیاں ہیں ان کا ہٹنا بہت ضروری ہے سیفٹی پوائنٹ آب ویو سے تو سب سے پہلے ہمیں سے ضرور دیکھا جائے اور آپ سے پھر اس ویڈیو کو زیادہ شیئر ضرور کریں پھر سی جوڑیں گے ابیٹ 24 کے اوپر تب تک کے لیے جائیں اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک